السلام علیکم ورحمت اللہ محمد ریان صبح صبح اپنے ریبٹ فارم میں پہنچ گئے جی آج آپ کو دکھاتے ہیں ایک نئی چیز محمد ریان نے پورا ایک دن محنت کی اور محنت کر کے محمد ریان نے یہ دیکھیں جی ایک سائیڈ اپنے شیڈ کی ٹھیک کی یہاں ساری محمد ریان نے اینٹیں لگائیں یہ ٹوکرییں لگائیں اور یہ مٹکیں یہاں محمد ریان نے لگائے اور کیونکہ گرمی آگئی ہیں آپ کو پتہ ہے اور گرمیوں کے اندر ریبٹ بہت ہی ڈسٹرب ہیں اور یہ دیکھیں ریبٹ جو نا ان مٹکوں کے اندر بیٹھے تھے اور ابھی جو نا کے ویڈیو بناتے وقت یہ باہر نکل گئے تو یہ آپ کو دیکھیں یہ والا حصہ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ یہ سارا کا سارا حصہ محمد ریان نے سارا اینٹیں لگا کے سیٹ کر دیا ہے اور ابھی جو ہے باقی رہتا ہے اس سائیڈ والا حصہ اس سائیڈ والا حصہ یہ سارا محمد ریان نے ابھی سیٹ کرنا ہے یہاں پر اینٹیں لگانی ہیں اینٹیں لگا کر یہاں پر سیمنٹ لگانی ہے پھر اس کو بلکل صاف نیٹ اینٹ کرنا ہے اور یہ جو ان کا گھر ہے اس کو بھی سیٹ اپ درمیان میں اینٹ لگا کے اس کو سیٹ کرنا ہے اور بھی ایک دو کام ہیں جو محمد ریان نے کرنی ہے ابھی وہ میں آپ کو بتاتا چلوں جی بابا محمد ریان کہہ رہا ہے میں نے اس چھوٹے کو اندر پنجرے کے اندر بند کر دیا اچھا تو میں کہہ رہا تھا کہ محمد ریان کے ریبٹ فارم کو بنانے کے لیے دو کام اور چاہیے مزید اس سیٹ سے دن کو بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور ساری دھوپ اندر آتی ہے تو یہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اس سیٹ پر جتنے ہیں اس سیٹ کو جو سفید گتہ ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کو بند کر دیں اور ایک پنکہ اس سیٹ پر لگا دیں اگزاسٹ اور ایک اگزاسٹ اس طرف ہے تو یہ دو کام کرنے ہیں اگزاسٹ لگانا ہے اور تیسرا کام یہ ہے کہ ایک پنکہ ہم نے یہاں لگانا ہے اور یہاں ان کے نیچے پنکہ چلتا رہے اور اس سیٹ پر ہم نے لگانے ہیں کولر ایک کولر یہاں لگانا ہے ایک کولر یہاں لگانا ہے جو کہ ہمارے پاس موجود ہیں اور ہم نے ان کو رکھا ہوا ہے اور اس کا سیٹ اپ بنانا ہے انشاءاللہ جلد جلد ایک آدھ دن میں یہ سب سے پہلے یہ کام کرتے ہیں اور دوسری رہی ہے ایک اور بات کہ ہم نے اس شیڈ کی تھوڑی توسیح کرنی ہے کہ آپ کو دکھائیں بہر سے کہ ہم نے یہ سوچا ہے کہ اس شیڈ کا بہر ہم ساری جالی لگا دیں یہ دیکھیں یہ اس کا دروازہ ہے اس دروازے سے لے کر یہاں سارا اس کے سامنے یہاں تک یہ جو آپ کو سراخ نظر آ رہا ہے یہاں سے لے کر یہاں سے لے کر یہاں سیدھا اس دیوار تک ہم سارا یہ جالی لگا دیں گے یہ جو ہے اوپن ہوگا یہ سارا حصہ اوپن ہوگا اور یہاں جو ہے کہ خرغوش مٹی کے ساتھ کھیلیں گے بھی اور جو اندر والا حصہ ہے اندر والا حصہ یہ پھر ان کے کمرہ ہوگا اس کمرے کے اندر یہ سارا فرش بنا دیں گے اور یہ فرش کی صفائی بھی آسانی سے ہو سکے گی یہ انشاءاللہ ہم ایک دو دن کے اندر یہ کرنے والے ہیں اور محمد گریان اپنے دوسرے کاموں میں مصروف تھا اس وجہ سے یہ کام رہ گئے جو کہ بہت ہی ضروری ہیں کیونکہ گرمی آ چکی ہے اور گرمی کے اندر ریبٹ بہت ہی پریشان ہیں اور ان کا حل جو انہیں کہ ہم نے جلد جلد ڈھوننا ہے اور ان کے جہنے کے سہولت کا سب سے پہلے خیال رکھنا ہے کیونکہ ہمارا کوئی نقصان نہ ہو جائے اور ایک بات آپ کو بتانا بھول گیا ہے کہ ہمارا ایک بہت بڑا لانسوہ ہے کہ ہمارا ایک ریبٹ نیوزیلینڈ وائٹ وہ جو انہیں کہے ہیں ایک دن گرمی کی وجہ سے یا ہم نے اس کو گھاس دی اس کے اندر انہوں نے سپریک کیا تھا کیا وجہ تھی کیا اچانکہ مر گیا اور وہ ایکسپیر ہو گیا تو محمد ریان اس کی وجہ سے بہت ہی پریشان تھا تو یہ ہمارا ہے مختصر سا ریبٹ فارم ریبٹ ایک بہت ہی اچھا خوبصورت اور انسانوں کے ساتھ معنوس جانور ہیں اور یہ بہت ہی کم خوراک کھانے والا اور اس کے اندر بیماری بہت ہی کم آتی ہیں معمولی اور وہ بھی ان کی احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے اور سب سے فائدہ مند جو چیز ہے وہ اس کا گوشت ہے جو کہ دیسی مرغی کے برابر ہے لذت کے لحاظ سے اگر آپ دیسی مرغی کھانا چاہتے ہیں اگر ریبٹ کا گوشت کھا لے تو آپ کو یہ فرق محسوس نہیں ہوگا کہ میں نے دیسی مرغی کھائی ہے یا ریبٹ کھایا ہے تو یہ گوشت کے لحاظ سے بہت ہی اچھا ہے آپ گھر کے اندر اس کو پا لیں اور ان کو بڑھائیں اور اس کی تعداد مہینوں کے اندر کئی گناہ بڑھتی ہیں کیونکہ ایک مادہ چالیس دن کے اندر اندر بچے دیتی ہے ہر چالیس دن کے بعد یہ بچے دیتی ہے اور ایک دفعہ میں یہ کم از کم دو سے لے کر پندرہ تک اٹھارہ تک بچے دیتی ہیں اور میرے پاس آج تک جتنی بھی خرغوشیں ہیں انہوں نے آٹھ تک بھی بچے دیئے ہیں آٹھ سے زیادہ تو نہیں دیئے آٹھ تک دیئے ہیں اور اکثر سات چھے سات چھے ان کی یہ اوسط رہی ہے تو آپ ریبٹ پالیں اور اس کا بہت ہی فیدہ ہے اور انشاءاللہ اس ریبٹ کے مزید معلومات اگلی ویڈیو میں آپ کو دیں گے کہ اس کے اندر کس چیز کی ضرورت ہے اور ان کی دیکھ بال کے لیے کیا کیا ضروری ہے اور ان کی کون کون سی اقسام ہیں کون سی قسم آپ پالیں کون سی نہ پالیں کیونکہ مجھے تقریباً یہ دوسرا سال ہے ان کے ساتھ آٹھ ایچ کچھ چیزیں میں نے ان سے سیکھی ہیں اور کچھ سیکھ رہا ہوں کچھ تجربہ کی ہیں محمد ریان چھوڑے بائی نیو چھوڑے بابا تو آپ ہمارے چینل کے ساتھ جوڑے رہیے جو نئے آنے والے ساتھی ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہمارے ویڈیوز کو دیکھتے رہیں انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور جو کمی پیشی ہو کومنٹ میں ضرور بتائیے گا تاکہ ہم آپ نے چینل کی اپنے ریبٹس کی ملکی دیں اس کو اچھے سے اچھا بنیں تو اس لیے آج ہم اپنی ویڈیو کو یہی ختم کرتے ہیں جی ابا دو بند کی دیں محمد ریان کہہ رہا ہے میں نے دو بند کر دی ہیں دو ریبٹ کے بچے میں نے یہاں بند کر دی ہیں تو محمد ریان ابھی جو نے کیا آپ سے اجازہ چاہتا ہے اللہ حافظ اللہ حافظ ملیں گے کل انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ خوش رہیں آباد رہیں